جانسی جلے کی چرگاؤں تھانا چھیتر میں دو پکشوں میں کسی بات کو لی کر ویواد ہو گیا جس میں بیچ بچاؤ کرنے آئے لوگوں پر یوک نے فائل جھوک دیا جس میں تین لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں کو آنن فانن میں اسثانی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا گھٹنا کی سوچنا لگتے ہی موٹ پولیس چھیترہ دکاری سمیت تمام پولیس بل موقع پر پہنچ معاملے کی پڑتال میں جھٹ گیا دیکھیں ابھی شام کو ہی سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کرگوان گاؤں کے رہنے والے آنند کمار ساہو اپنے ایک مطر کے ساتھ میں بائک سے جا رہے تھے تو بدل کے پاس میں ایک وقتی روحیت راجبوت اور اس کے ساتھ میں دو اور اس کے ساتھی تھے بائک سے وہ بھی آ رہے تھے دونوں کی بائک کی ٹکر لے کر کہا سنی ہو گئی جس میں پہلے تو ان کی مارپیٹ کر دی اور انہوں نے اس مارپیٹ سے چھپ دو کہ جب گھر والوں کو فون کر کے بھلا لیا تو کافی سنگھر میں ان کے پریجن بھی آ گئے تو اپنے آپ کو گھرتا دیکھ کر انہوں نے بھی روحیت راجبوت انہیں وہاں فائر کیا ہے اس کی سوچنا پٹات ہوئی ہے جس میں قریباً دو تین تین لوگوں کے چھرے بہت معمولی سے چھرے بھی لگے ہیں یہ جانکاری ملی ہے میڈیکل کے لئے ان کو تطکال بھیجا گیا ہے ڈاکٹر نے بتایا ہے کوئی ایسے گھبرانی کی بات نہیں ہے یہ سنگل چھرے ہیں اور ان کا عبیدویت پراتمی کو چار کر کے اور آگے کاروائی کی جائے گی ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے کو بہت گمیٹا سے لیتے ہوئے تطکال ہی سبھی تھانہ چھرکل کے سبھی تھانوں کے پولیس کو بلا کر ٹیم گھٹھت کر دی گئی ہے اور دیشاؤں میں ان لوگوں کو پکڑ کے لئے دھر پکڑ پریاس کیا جا رہا ہے اور بہت جلدی ہی اس پر ان لوگوں کو پکڑ کے ویت کرویک کی جائے گی دراصل معاملہ چھرگناو تھانہ چھتر کے گرام برل کے پاس کا ہے جہاں دو یوکوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا وہیں بیچ بچاؤ کرنے آئے تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے موٹ پولیس چھترادکاری ڈاکٹر پردیب کمار کے مطابق گرام کرگوان میں آنند کمار ساہو اپنے مطر کے ساتھ جا رہے تھے برل کے پاس بائیک کی ٹککر کو لے کر کہا سنی ہو گئے جس میں پہلے مار پیٹ کر دی پیڑت نے پریجنوں کو سوچ نہ دی تو پریجن بھی آ گئے اپنے آپ کو گھڑتا دیکھ روہت راجپوت نے فائر کر دیا جس میں قریب تین لوگ گھائل ہو گئے موقع پر پہنچتے ہی پولیس جانچ میں جھٹ گئی ماملے کو گمبھیرتا سے دیتے ہوئے ٹیمیں گھٹت کر دی گئی ہیں جلد ہی آروپی پولیس کی گرفت میں ہوگا چرگاؤں سے سنتوشی پریجاپتی کی ریپورٹ بندر خنچڑے نیوز چھاسی